موسیقی ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نصر بن محمد سمرقنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب قرآن العیون ومفرح القلب المحزون اس سے بعض معلومات آپ سے شیئر کر رہا ہوں آج جس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق دیدارِ الٰہی سے ہے اور دیدارِ الٰہی میں کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو شاید میں نے آپ سے پہلے نہ شیئر کی ہوں اور اگر کی بھی ہوں تو اس کی تفصیلات یوں نہ بیان کی ہوں بہرحال اس کتاب میں علامہ سمرقنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جنتیوں کو ہر جمعہ کو اپنے دیدار کے لئے بھلائے گا اچھا ان میں سے کچھ لوگوں کو سال میں ایک مرتبہ جبکہ کچھ کو ہر مہینے میں ایک مرتبہ اور کچھ کو ہر تین سال میں بعد مشاہدہ کرنے کا شرف حاصل ہوگا اور کچھ لوگوں کو تمام مدت میں صرف ایک ہی مرتبہ دیدار ہوگا اور یہ اللہ عز و جل کے ہاں یہ معاملہ مقام اور مرتبے اس سے متعلق ہوگا کہ کس کا کیا مقام ہے کس کا کیا مرتبہ ہے اللہ عز و جل سے محبت اور دنیا میں اس کی عبادت کے اعتبار سے ہوگا ہر جمعے کو اس کا مشاہدہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی اور بلوغت سے موت کے دن تک تمام عمر اس کی عبادت میں صرف کر دی اور ہر مہینے ایک مرتبہ اس کا دیدار کرنے والے لوگ وہ ہوں گے کہ جب تک ان میں جوانی کی رمق موجود تھی انہوں نے اللہ کی تعاید کی اور ہر سال ایک مرتبہ اس کی زیارت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے رب کی عبادت کی اور فقط ایک مرتبہ دیدار حق کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے تمام عمر نافرمانیوں میں گزار دی تو انہیں ان کے رب نے پسند نہ فرمایا لیکن انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی محروم نہ رکھے گا اور وہ لوگ دوسرے اہل جنت سے چونکہ درجے میں کم ہوں گے تو اس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوگا تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی اطاعت میں گزاریں اس کی فرمابرداری میں گزاریں اور جو لوگ جوان ہیں ان کو تو اور محنت کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں سبقت لے جائیں اور اپنے رب کے دیدار کے شوق میں خوب عبادت کریں کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں اچھا اہل جنت کے ہاں یہ جو جمعت المبارک ہوگا جس دن اللہ عز و جل کی وہ زیارت کریں گے یہ یوم المزید کے نام سے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام محلوں کے دروازے پر تمام محلوں کے دروازوں پر سیب بھیجے گا ایپل جسے آپ کہتے ہیں ہر ولی کو ایک ایک ایپل یعنی سیب دیا جائے گا جب وہ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا تو اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور درمیان سے ایک ہور نکل آئے گی جس کے پاس مہر کیا ہوا ایک خط ہوگا کہ پہلے میں نے آپ کو سیب سے نکلنے والی ہور کے متعلق شاید بتایا ہو لیکن اگین کچھ اور تفصیلات آ جاتی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جسی کتاب سے تو بہرحال اس کے پاس ایک ایسا خط ہوگا جس پہ سیلڈ انبلپ ہوگا سیلڈ خط ہوگا کہ کسی نے نہ پڑا ہوگا سوائے اس کے جس کے لیے ہے اور وہ ہور کہے گی کہ اللہ عز و جل تمہیں اپنے سلام سے نوازتا ہے اور یہ تمہارے نام اس کا خط ہے تو اس سے آپ دیکھیں کہ کیا عزاز ہے کیا اکرام ہے کہ اللہ عز و جل سلام بھی بھیجتا ہے اور ساتھ ایک خط بھی بھیجتا ہے جو صرف اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ خط ہے اور لے کے آنے والی ایک حور ہے جسے ابھی پیدا فرمایا گیا ہے سیب سے اور مہر لگا ہوا خط ہے تو بہرحال وہ جنتی جب وہ اس کو کھولے گا تو اس میں کیا لکھا ہوا پائے گا وہ اس میں یہ لکھا ہوا پائے گا کہ یہ خط اللہ عزیز اور علیم کی طرف سے فلا بن فلا کے نام ہے عزیز یعنی کہ باریک بین بڑا قریب سے دیکھنے والا بڑی ڈیٹیل میں تمہیں دیکھنے والا اور علیم اور سب جاننے والا اس کی طرف سے یہ خط ہے تمہارے لیے جو بیٹے ہو فلا کے تو باپ کا بھی ذکر بیٹے کا بھی ذکر اور ساتھ یہ لکھا ہوگا میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں اور اگر تم بھی میری ملاقات کا شوق رکھتے ہو تو میری زیارت کے لیے آجاؤں دیکھنے کیا خوبصورت خط ہے کون اللہ اکبر اللہ اکبر ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہیں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے لیے یہ خط آئے گا بارال خط پڑھ کر وہ کہے گا کہ میری کیا حیثیت کہ وہ مجھ سے پوچھے یہ تو محض اس کا فضل و کرم ہے جب میرا رب عز و جل مجھ سے ملاقات کا مشتاق ہے تو میں بھی اس کے دیدار کا بہت شوق رکھتا ہوں تو پھر وہ اعلی سے اعلی سواریوں میں اللہ عز و جل کے دیدار کے لیے جمع ہوں گے انشاءاللہ تعالی پھر اس کی تفصیلات اگلے درس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہ دیدار الہی کے لیے جو جلوس ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنی ہے اور آپ نے گناہوں سے بچنا ہے توبہ استغفار کرنی ہے درود پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ذکر کرنا ہے تو اور اپنے وقت کو زائع نہیں کرنا اپنے رب کو منانے کے لیے محنت کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے دعا مانگنی ہے کہ وہی دعاوں کا سننے والا ہے وہی مدد کرنے والا ہے دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں ایاک نعبدو ایاک نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالی سے ہدایت بھی طلب کریں مدد بھی طلب کریں اور اس کی عبادت بھی کریں اور اس میں محنت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں